ہلو اور گل مارنگ ویلکم بیک باستر کیسے آپ سب امید ہی کہ اچھے ہوگی تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے ہارچ رہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ٹرائیویل سے ریڈیٹڈ نہیں ہے لیکن کچھ انکومیشن ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے میں نے پیچھے ویڈیوز بنائی تھی کینن کا کارہ سو لی ویٹلے تھارہ پچپن کے ساتھ اور وہ آٹو فوکس میں کیسا کام کرتا ہے وہ میں نے آپ لوگ کو ڈیپٹ میں بتایا تھا تو اگر آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن پر گیٹ ہے آپ جا کر دیکھئے اور اس کے علاوہ میں شکریہ کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں کا اپنے یوٹیوب پینٹی کا جو انہوں نے مجھے بہت سارا سپورٹ اور پیار دیا کیونکہ میری جتنے سبسکرائبر نہیں ہیں اس سے زیادہ اس ویڈیو کی ویڈیوز گئی ہیں تو اس کے لیے ویڈیو سے شکریہ اور آج میں آپ لوگوں کی سامنے لے کر آیا ہوں کیونکہ پچھپنٹھائیسو ایمین لینس کا یہ کہاں سے پرچیز کیا ہے یہ مجھے ککنے میں پڑا لینس بائی کرتے وقت کیا کیا سوزانیاں ہونی چاہیے خاص کر اگر ہم بات کریں سیکنڈ ہینڈ لینس کی جو بھی چیزیں ضروری ہوں گی اور ہم کو کیا دیکھنا چاہیے لینس میں اگر ہم سیکنڈ پرچیز کر رہے ہیں اور ہم کو سیکنڈ ہینڈ لینا چاہیے یا پھر نیا لینا چاہیے تو اس ویڈیو کو ناست تک بنے رہے ہیں ان سارے ٹاپکس میں میں بات کروں گا اور ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور اپنوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ کے بھائی کو ملے کی موٹیمیشن اور اپنی یوٹیوب فینلی میں یہ نہیں نہیں یہ آپ سب کی یوٹیوب فینلی ہے تو اس میں جتنے زیادہ لوگوں کو جھوڑ سکیں آپ جھوڑیں جسے میں جو ساری انفرمیشن وہ آپ کو ساتھ شیئر کریں تو جہا دیر نہ کرتے بھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو بنے رہے ہیں کہیں جائیے گا نہیں میں ساری جان کرنے دینے والا ہوں تو چلیئے شروع کریں یہ ہی میرا کینر کا کینرہ جو کیٹلینز کے ساتھ لگا ہوا ہے بچپنٹ ہیسو اس کی میں نے ویڈیوز بنائی تھی اور ہاں پہلی باگ تو آپ کو بتا دوں یہ جو میں نے پرچیس کیا ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہے اور یہ میں نے دینڈی سے پرچیس کیا ہے اب بات کریں دینڈی سے لینڈ سے پرچیس کرنے کی میں بیسیکلی گیا تھا اپنے کام کی وجہ سے دینڈی تو میں نے سوچا کہ اگر یہاں آیا ہوں تو میں لینڈز کا پرائس دیکھتا شکتا ہوں آن لائن میں نے چیک کیا اس پچپنٹ ہیسو ایف لینڈز کی مجھے مل رہا تھا بارہ آتا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اور دیکھتا ہوں تو میں جب چاندی چھو گیا تو وہاں پر میں نے بہت ساری کچھا مارکٹ ہے نہیں کچھا چھوڑے مارکٹ آپ جانتے ہوں گے اگر کوئی لوگ دینی سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا تو آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سی دکانیں ہیں آپ ساری دکانوں میں جائیے بارگیننگ خوب کیجئے اور ایک دو تین جتنی دکانیں ہو سکے جائیے ان کو یہ نہ دکے کہ آپ ان کے وہاں آئے ہیں تو بس وہی ایک دکان ہے ایسا بالکل مت کیجئے گا اس سے ان کا انفیڈنس لیویل ہائی ہو جائے گا آپ پر لوگ ہو جائے گا اور آپ کو خراب سامان میں کھسا سکتے ہیں تو بات یہ ہو گئی کہ میں نے اسے کہاں سے خریدا اب یہ بتاتا ہوں کہ لینس خریدتے وقت کیا کیا سعودھانیاں ہوئی جائیں انہوں نے مجھے دو تین لینس دکھائی ایک جو لینس انہوں نے مجھے دکھایا وہ سیم دکھنے میں ایسے ہی تھا باہر سے کوئی دکھت نہیں تو یہ لینس پہلے انہوں نے دیا اس کا پرائز بتایا میں نے کہاں ٹھیک ہے اور کوئی وہ اس میں دکھائی ہے تو ایک اور دکھائے تو اس جو لینس کا پرائز تھا وہ اس سے تھوڑا کم تھا پائی ہندرڈ روپیس کم تھا تو میں نے پوچھا کہ بھائی پائی ہندرڈ روپیس انہوں نے کم میں آخر پھر سیم لینس دے رہے ہو آخر خرابی کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی اس کرو آپ خود دے بھو کیا خرابی ہے پھر آپ مجھے بتاؤ میں نے کہا اچھا جب کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر میں نے کیا کیا آگے پیچھے اسے کھوڑ کے دیکھا پیچھے اس کے لینس میں دیکھا کہیں مجھے کوئی سپارٹ دکھ جائے کچھ نہیں دیکھا آگے سے لینس کھوڑ کے دیکھا لینس کا ہے آگے سے کچھ سپارٹ دیکھ جائے کہیں مجھے کچھ سپارٹ نہیں دیکھا میں جان ہی نہیں کہا آخر کے لیے دکت نہ ہوگا پھر میں نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے اسے ایسے اوپن کیا ایسے اتنا ہی اوپن کیا میں نے زیادہ نہیں اوپن کیا جب اتنا اوپن کیا تو اس کے پاس جب اور اوپن بننے لگا تو کٹ سے ہوا جائے کھٹا ہا جائے تو وہ کیا تھا کہ کوکلنے پر جو باہر ہو رہا تھا اس میں کہیں ایک مائنر صاحب اس تھا جو بھی پھس رہا تھا اور اس پھسنے کی وجہ سے وہ پانچ سو روپے سکم دے رہتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا ایشو رن جاتا ہے اگر میں اسے پانچ سو روپے نہ دیکھتے ہوئے اور لے لے گا اس میں ایشو کیا بلتا ہے کہ جتنی بار ہمیں سے اپنڈ ڈاؤن کرتے اتنی بار وہ کھڑکتے کھڑکتے اور پھر وہ ہماری جو کیا کہتے ہیں یہ زوم انز اور زوم آؤٹ کی اس کی جو پاپومنس ہے وہ لوگ کر دیتا اور پھر وہ ویسٹ ہلا تھا لینس پھر کسی کام کا نہیں رہتا تو پیسے کے تیچھے نہ جائیں اور دوسری انہوں نے کیا کمی بتائی ایک بہت ہی صالیڈ طریقہ مجھے پتا جلا جب بھی آپ لینس لینے جائیں کہ اس کو پورا اوپن کریں اتنی پورا اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد اس کو ایسے ہلا کے دیکھیں ایسا دیکھ رہے ہیں اس کو ہلا کے دیکھیں اگر یہ ایک دم گھر رہا ہے تیجھ سے تو پھر اس لینس کو بالکل نہ دیں کیونکہ وہ خراب ہی ہونے والا ہے اور جتنے ہی لوگ وہاں لینس بیج کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ ہی بیج کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں بیج کر جائے گا کوئی یوز کرنے کے بعد اور پھر ایسے میں نے اسے بھی مطلب کیا کہتے ہیں ایسے ہلا کے دیکھا تو وہ تیجھ سے گھر رہا تھا دو چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد اوپن نے مجھے بتایا کہ جب بھی آپ لینس لو تو آپ ایک چیز اور گھر پیچھیں اس کے چارے پیجے سے پیچھیں سارے سکروز لگیں سارے چاہو کر یہ سکروز کو دیکھو ان کو کیسے کھولا گیا ہے جبردستی جبردستی ایسے ایسے کر کے ایسے اس کو لگتے ایسے جبردستی جبردستی کھولا گیا ہوگا تو وہ لینس بیلکل نہ دیکھتا کیونکہ وہ کئی ملتبہ پر جوگے ہوگے اور کھولے ہوئے لینس پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک پیک چیز کو کھول لے کے لیے ایک انوارمنٹ ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ بیکار بھی بجاتا ہے ویسے بلکل نہ دیکھیں تو میں نے یہ لینس یہ مجھے ٹھیک لگا ان کے پاس کیمرہ تھا وہ نے مجھے اس میں لگا کے بھی دکھایا میں نے فوٹوگراؤپس دیلی سب کچھ اس کا بلد بیکجراؤن اچھے سے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ پھر لینا چاہی اور یہ جو مجھے پڑا وہ 5,500 کا پڑا تو مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ یہ امازون پہ یوزڈ مل رہا تھا 12,000 روپے کا نیو مل رہا تھا 15,000 روپے کا اور یہ مجھے اگدم lowest price میں مل رہا اور ہاں جس کی کیا کہتے ہیں وہ یہ جو کیا کہتے ہیں zoom in اور zoom out کی دکت تھی جو کٹ سے آواد آ رہی تھی وہ ریس وہ دے رہے تھے 5,000 روپے کا اور فکس ریس دے رہے تھے میں نے کئی سالی روپا نے سرچ کی 6,000 6,000 5,000 لیکن یہ مجھے سب سے اچھا رہا تھا یہ میں نے سالی 5,000 میں کیا کیونکہ اس کی overall performance بھی بہت اچھی ہے اور کوئی اس میں دکت نہیں ہے کہیں کوئی spot نہیں ہے تو آپ لوگ یہ ہمیشہ دھیام رکھیں کہ جب کیمرائیں لے ہیں تو پھر آکے پیچھے سب طرف دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی spot نہیں دیکھ رہا رہا ہے رنگ کو out اور رنگین کر کے دیکھ لیں حال طرح سے تاکہ آپ لوگ فس نہ جائیں تو بات ہوگی اس لنس کی اور اب چلیے کرتے ہیں اس کا quality test میں نے تو کر لی مجھے کافی اچھا لگا لیکن آپ لوگ بھی کریں میرے صاحب میں تاکہ آپ لوگ کو لگیں کہ میں نے جو بھی آپ سے باتیں بولی میرے 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 جو بھی باتیں آپ سے بولی وہ آپ کو سمجھ میں آجائیں تو چلی اس کا test دیکھیں میرے 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 آج منا میرے خور St آپ کو اس کی کچھ شیمپل شارٹ دکھاتا ہوں جو ایکچولی میں یہ کیسا کیپچر کرتا ہے تو ویٹ فور ریزلٹ موسیقی